اسلام علیکم آج ہمارا ہے ثرڈ لیکچر جو کس پورشن سے ہوگا تو یہ ہے ہمارا سلیبس تو اس میں ہم نے کیونکہ ہمارا پہلا پارٹ بھی ہو چکا ہے ایک لیکچر اور دوسرا بھی ہو چکا ہے تو اب ہے ہمارا لسٹ پارٹ اور جنر نالج میں بیسیکلی جو ہے نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو فیڈرل کا پورشن ہوتا ہے اس میں کرنٹ افیس اس نے پہلے ہی بتا دی ہے اور لوجیکل ملکہ ماتمیٹکس اس نے دو چیزیں اس نے آرہی ہی بتا دی لیکن نارملی جو ہے اور انگلیس دیکھیں اس نے اوپر الگ سے پورشن دے دی ہے ملکہ اگر ان تینوں کو نکال دیں آپ تو پھر آپ کے پاس باقی جو رہ جاتے ہیں کمپیوٹر سائنس وہ پوچھتا نہیں ہے تو ملکہ چار جو ہے وہ یہاں سے آپ نکال دیں اردو بھی نہیں پوچھتا پانچ یہاں سے آپ نکال دیں تو لاس جو ہے آپ ہمارے پاس کتنے بات جاتے سب سے زیادہ وہ اسلامیت پر فوکس کرتا ہے پھر جو ہے وہ پاکستان سٹڈیز پر فوکس کرتا ہے پھر جنر نالج ملکہ جنر نالج مینز کہ ورڈ لارجس مالجس اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھیں گے ہمارا نیکس لیکچر لاس لیکچر جو کہ ہماری سیریز کا ہوگا تو لیٹس بگن تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے لیکچر کی طرف تو یہ ہے جی ہمارا پہلے لیکچر جو کہ ہم جی کے کی طرف سے جو ہے وہ جیگرافی سے شروع کریں گے کیونکہ یہ جی کے کے ہی پورشن ہے اور جس سے جی کے اور جیگرافی مینز اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ اس میں سے جو ہے وہ 30% کوششن جائے وہ پوچھے جاتے ہیں چاہے آپ PPSC کی بات کریں یا FPSC کے بات کریں تو ان میں پوچھے جاتے ہیں یہ کوششن اور جی کے کو آگر آپ الگ کر دیں جی کے میں اگر آپ اسلامیات اور پاکستان سٹیڈیز کو شامل نہ کریں تو بھی اٹلیسٹ 20% یا 15% جائے وہ یہاں سے پوچھا جاتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے جیوگرافی کو کور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کانٹینٹس کو دیکھنا ہے کہ کانٹینٹس کے سساف سے جو ہے نا وہ ورڈ میں اور ہم نے کچھ چوٹے موٹی ٹرمز جو ہیں جس کے سمجھنے کے بعد ہمیں نوٹس پڑھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی جو ہمارے نوٹس ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اوبرال کوئی دنیا کو دیکھنا ہے کہ دنیا یہ کیسے ورڈ کرتی ہے اور ہم نے اسے کیسے سمجھتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کتنے کانٹینٹس ہیں سات کانٹینٹس ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہیں پڑھیں گے تو آپ کو پانس میں ملیں گے کانٹینٹس اس کی وجہ کیا ہوگی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے در آئے گا کیونکہ یہ دونوں جوڑے ہوئے آپس میں اور یہاں تگر بات کریں آفریقہ جو ہے وہ سویس کنال کے ذریعے چھوڑا سا جو ہے وہ الگ ہے اور یہاں سے جو ہے وہ مجیٹرین سی جو ہے وہ الگ کرتا ہے اسے تو اس حوالے سے سات کانٹینٹس ٹوٹل اور اگر آپ کہیں پڑھیں پانچ کانٹینٹس تو بسیکلی یورو ایشیا وہ اسے ایک ہی کانٹینٹ مان رہا ہوگا اور امریکہ کو ایک ہی کانٹینٹ مان رہا ہوگا جو نورت اور ساؤت کی دریکشن ہے وہ بسیکلی ایکویٹر کی وجہ سے دویین کیا جا رہا ہے اسے دیوائیڈ کیا جا رہا ہے اچھا تو اس کی علاوہ ایک اور بھی یہاں پر لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے ساتھ جو ایم سی کیوز بہت سلی بنتے ہیں وہ دیکھیں گے جو پہلی ریکوارمنٹ ہے جی کے کو بڑھنے کی وہ ہے میپس اگر آپ کو میپس جو ہے وہ سمجھ لگ گئی ہے تو آپ کے لئے کرنٹ افیرز بھی مشکل نہیں ہے یہ بنکہ آپ کے لئے پاکستان افیرز بھی مشکل نہیں ہے اور ہاں اسلامیات بھی آپ کے لئے جو بہت ایزی ہو جاتی ہے اگر آپ وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں آپ سے پوچھتا ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے کوئی بھی ایسا پیپر ویسے نہیں ہوتا جس میں کیپٹل کرنسی اور یا وہ ڈیریکشن کون سا کنٹری کس کی ایس یا ویسٹ میں ہے تو ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے جس میں پیپر میں یہ چیز نہ پوچھے جائیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ میپ ہے ایسیا کا جس میں آپ کو تواب کے تمام کنٹریز یہاں پر ملیں گے اور اس میں ایسیا میں جو ہے نا 48 کنٹریز ہے لیکن کہیں کہیں آپ کچھ ہے وہ 50 کنٹریز بھی ملیں گے اور 50 کنٹریز آپ کو کیوں ملیں گے جی 50 کنٹریز اس لیے ملیں گے کیونکہ تائیوان اور فلسطین کو جوہاں وہ کنٹری نہیں مانا جاتا اگر چائنہ کے پرسپرکٹیف سے آپ دیکھیں گے یا چائنہ کی سوچ سے آپ دیکھیں گے تو تائیوان جو ہے یہ جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ چائنہ اپنا حصہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہاں پر آپ بات کریں فلسطین کی جو کہ یہاں پر ہے فلسطین تو فلسطین کو بھی جو ہے وہ سٹیٹ نہیں مانا جاتا تو اس وجہ سے 48 کنٹریز ہیں اگر آپ تریٹری کے حساب سے دیکھا چاہیں اور ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں یا اگر آپ یہ تو پولیسی کے حوالے سے تھا لیکن ان کی تائیوان کی لینڈ بھی ہے اور اپنا یہ سارا کام الگ لگ کرتے ہیں تو اس حوالے سے 50 کنٹریز بنتے ہیں تو یہ ہے ڈیٹیل میپ میپ کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ کیا طریقہ ہوتا ہے کوئی بھی میپ اگر آپ دیکھیں گے اس طرح کا پلیٹیکل میپ دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ایک باکس نظر آئے گا کہیں نہ کہیں وہ باکس بنا ہو یہاں بھی بنا ہو سکتا ہے یہاں بھی بنا ہو سکتا ہے اور باکس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور چیز ملے گی جو کہ اس کی ڈیریکشن ہوگی مطلب ایک ڈیریکشن اس نے آپ کو بتائی ہوگی اور وہی ڈیریکشن جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ بتائے گی کہ باقی ڈیریکشنز کیسے آپ نے دیکھتے ہیں تو یہ جب آپ پڑھ لیں گے آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لئے میپ کو جو ہے وہ سمجھنا اور اسے یاد کرنا اسے اس کی بیسس پہ آپ کو ایم سی کیو سالف کرنا آسان ہو جائے گا وار ایزمپل ایشیا کے گھر آپ بات کریں تو اس میں یہ جو بتایا گیا ہے آپ کو ایک باکس میں کہ ایشیا میں یہ سٹار کا مطلب کیا ہے اور یہ جو ڈاٹ ہے چھوٹا سا اس کا مطلب کیا ہے اور یہ جو ایمپٹی ڈاٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے ایمپٹی سرکل ہے اس کا مطلب کیا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ دہلی انڈیا کا جو کیپٹل ہے وہ دہلی ہے اور پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ کیا ہے اسلام آباد ہے فانستان کا کیا ہے مطلب یہ یہاں پر یہ شو کرنا ہے کہ وہ کیپٹل ہوگا اور اگر آپ بات کریں ڈاٹ کی بلیک ڈاٹ کی تو وہ میجر سیٹیز میجر سیٹیز جو بڑے بڑے شہر نہیں ہوتے ہر ملک کے تو وہ بسکلی بڑے بڑے شہروں کو شو کر رہے تو اگر آپ بات کریں جو آپ کا تھرڈ پارٹ تھا تو اس میں یہ تھا کہ سیٹی یا ٹاؤن ہوگا جو بھی سیٹی یا ٹاؤن ہوگا تو وہ اس کو شو کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ مزید اس کو ڈوٹ کریں تو آپ سے کچھ کسٹنز یہاں سے بنیں گے فارزمپل ارل سی جو ہے وہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے سنٹرل ایشیا میں ہے ساؤتھ ایشیا میں ہے یہ ایک ارسن ہے اچھا یورو مونٹینز جو ہے وہ کس کس کو جو ہے وہ الگ کرتے ہیں مطلب یہ رشیا کو کس سے الگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یورپ کو جو ہے وہ ایشیا سے الگ کرتے ہیں اور جو یہاں پر آپ کو کیسپین سی نظر آ رہا ہوگا کیسپین سی کو کتنے کنٹریز کی بارنڈری لگتی ہے تو آپ میپ سے خود ہی گن سکتے ہیں یہ رشیا ہے اور ادھر سے آپ دیکھیں کہ آزربائی جان ہے پھر ادھر سے تہران ہے ادھر سے ترکماریستان ہے اور ادھر سے کلوکستان تو آپ یہاں سے جو ہے وہ ایزیلی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں خود ہی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں میپس کو دیکھ کے اور پھر اگر آپ پرشن گلف کی بات کریں اور میرے کے لئے جو جی کے دیتا رہتا ہے جی کے ٹیس دیتا رہتا ہے اسے بتا ہوگا بندر آباس کے بارے میں بھی ایک دو پیپر میں جائے وہ کوئی سے پوچھے جا سکیں اور امان کا جو ہے وہ کیپٹر کے بارے میں بات کریں تو مسکت مطلب یہاں سے جانا آپ کو وہ وہ چیزیں ملیں گی جو آپ رٹا لگاتے رہیں گے وہاں پر پیپر میں کسی بک سے اور یہاں پر جانا وہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گے اور نظر آنے باری چیزیں آپ کو اچھے سے یاد ہوں گے تو جو ہمارے نوٹس ہیں جیوگرافی کے وہ تمام جو ہیں وہ ایک ہی پیٹرن پر بنے ہوئے تاکہ آپ کو بار بار چینج نہ کرنا پڑے اپنا مینڈ سیٹ اور فیکٹس جو ہیں وہ تمام کانٹیننٹس میں آپ کو فیکٹس ملیں گے جو بھی امپورٹن فیکٹس ہوں گے ان کے فارزمپل ان میں لارجس کونس ہے سمالس کونس ہے اسٹمس کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ اسٹمس دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک ٹرم ہے جیوگرافی کل ٹرم ہے تو یہ جو ہے وہ ایک الگ لیکچر ہوتا ہے جس میں ہم یہ تمام کی تمام ٹرمیٹالوجیز آپ کو بتاتے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے لئے جیوگرافی پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے فارزمپل اوشن سیز ایسٹریز اور اس کے علاوہ پلیٹو اور یہ تمام کی تمام سے اس چینل اور سٹریٹس تو اب ہم دیکھتے ہیں ایشیا کو ایشیا کے حوالے سے جو کہ ایمپورٹن پوائنٹس ہیں یہاں پر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایشیا سب سے بڑا ایریہ وائز اور پپولیشن وائز چاہرہاں وہ سب سے بڑا جو ہے وہ کپٹل ہے ساری کانٹیننٹ ہے اور یہ ایریہ وائز کا مطلب کیا ہے ایریہ جو ہوتا ہے اس میں لینڈ بھی آتی ہے اور اس میں پالی بھی آتا ہے مطلب جب آپ آپ یہاں پر کہیں دیکھ رہے ہوگے کہ لینڈ ماس کے حساب سے تو لینڈ ماس اور ایریہ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے فارزمپل یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے ایشیا کورس ایریہ آف آباؤٹ ٹھرٹی پرسنٹ آف دا ایرس ٹوٹل لینڈ ایریہ لینڈ ایریہ اگر وہ لینڈ ایریہ کے بات کر رہے تو مینز کہ وہ لینڈ ایریہ کو کور کر رہے ہیں اور یہاں پر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ففٹی کنٹریز ہیں تو فوٹی ایٹ کنٹریز کیوں ہیں میں نے اس کانسل پہلے بھی دے رہی ہے آپ کو اور پھر آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا کنٹری کونس ہے لارجسٹ بائی ایریہ اور بائی ایریہ کی بات کرتے ہیں تو وہ پوری ویسے پوری دنیا میں جو ہے وہ رشیہ ہے اور سیکنڈ نمبر پر کینیڈا ہے ایریہ کے حساب سے اور لارجسٹ کونسا کنٹری ہے یہ ہم ایشیا کی بات کر رہے ہیں تو لارجسٹ چائنہ جو ہے وہ ایشیا میں چائنہ سب سے بڑا کنٹری ہے ایریہ کے حساب سے اور سمالسٹ سٹیٹ کونسی ہے وہ ہے مالدیوز پاپلیشن میں جو سب سے بڑی زیادہ پاپلیشن تھی وہ پہلے تھی انڈیا کی اب جو ہے وہ چائنہ کی ہو چکی ہے کیونکہ ریسنٹ پاپلیشن کا ہمارے پاس اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کو پتا ہے سب کو کہ جی کے میں کس طرح جو ہے وہ کسل پوچھے جاتے ہیں کہ ہائیس پورنٹ کونسا ہے لوئیس پورنٹ کونسا ہے لارجسٹ لے کونسی ہے لانگسٹ لے کونسی ہے اس طرح کے چیزیں جو ہے وہ پوچھے جاتی ہیں اور یہ آپ کو نہ صرف کانٹیننٹ وائز بتائی جاتی ہیں بلکہ آپ کو جو ہے نا ریور ٹو ریور بھی آپ کا کمپیزن کیا جا سکتا ہے جیسے فارجمپل میں یہاں پر کہو ایمازون ریور کی بات کروں یا میں یہاں پر ریور نیل کی بات کروں تو ان میں کیا ڈیفرنس ہے ان میں ڈیفرنس یہ ہے کہ بھی ایک جو ہے وہ لمبا ہے لانگسٹ ہے اور ایک جو ہے وہ بڑا ہے اب بڑے میں اور لمبے میں کیا پرک ہوتا ہے یہ تو تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ میپ میں دیکھیں گے اور وہاں پر پڑھیں گے کہ بھی ایریا کا مطلب کیا ہوتا ہے سرفیس ایریا کا مطلب کیا ہوتا ہے لینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے والیم کا مطلب کیا ہوتا ہے بائی والیم ہے بائی ایریا ہے بائی سرفیس ایریا ہے تو یہ تب ہمیں باتیں جو ہے وہ پتا جنے گی ٹھیک ہے اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو لانگسٹ لینٹھ میں وہ سب سے بڑا ہے اور لاجسٹ کی بات کی جائے تو وہ والیم میں پانی سب سے زیادہ ہے ایمازون کا تو اسی طرح ہم مزید جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کس طرح مونٹینز ہم پڑھیں گے اور مونٹینز ہوں یہاں پر ویسے آپ کو بتائیں گے نا یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم ایک اسی کے ساتھ ایک اور سلائیڈ ہے وہ ہم آپ کو اس میں دکھاتے ہیں پھر پلیٹو اس میں کون کون سے پلیٹوز ہیں اور یہ تمام پڑھنے کے بعد آپ کے پاس فار تو آپ جب نیسے پڑھا تھیں یہ پڑھا ہے کہ یہ سینٹ آپ کو بول جاتا ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ انہی ایشیا میں پڑھا تھا قجلب پانستان کا یا آپ جو ہے وہ رب الخالی کی بات کرتے ہیں یہ کہاں پر لوکیٹیڈ ہے اور آپ سے پوچھتا ہے وہ ایشیا میں ہے یا افریقہ میں اب اگر بات کی جائیں ایشیا یا افریقہ کی تو بہت ہی کم فرق نظر آئے گا آپ کو کیونکہ ایجپٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا افریقہ میں آتا ہے پھر یہاں پر کنفیل ہو جائے گی کہ یار یہ بتا نہیں ایشیا میں ہے یا افریقہ میں ہے تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گے جب آپ یہاں سے لیٹ کر کے جائیں گے تو آپ کے معنی میں پہلے سے ہوگا کہ یار یہ میں نے ایشیا کے نوٹس میں پڑھا تھا تو آبیسٹی ایشیا کا ہوگا کچھ چیزیں جو ہے وہ کنفرم آپ کو بتا ہوگی اور کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کا ایجکیٹڈ گیس ہوگا اگر آپ نے چیزوں کو دھیان سے پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا تو آپ کا ایجکیٹڈ گیس ہوگا تو سیمیلرلی یہ نوٹس آپ کو اس طریقے سے ہلپ کریں گے اور اگر ہم چلے اپنے دوسرے نوٹس میں جو کہ ہم دیکھتے ہیں جو آپ کے حوالے سے ہم نے پرپیر کیے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں ان کو ڈیٹیل میں ہم اگر آپ کو دکھائیں تو یہ ہیں آپ کے نیکسٹ جو کہ ہم آپ کو پڑھاتے ہیں ساتھ ساتھ ہوئے کہ آپ کا جو ایم سیکیوز بنتے ہیں اگر آپ بات کریں ایشیا کی کون سے جو کنٹریز ہیں ایری آر پپلیشن کا حوالے سے کس طرح ان کی ترتیب ہے یہ آپ کے اسی نمبر پہ چوتھے نمبر پہ یہ پانچ پہ چھٹا اور ساتھ ہوئے اسی طرح آگے اگر ریکھیں تو ہائیسٹ اور لویس پوائنٹس کہ ایشیا میں کون سا ہے ہائیسٹ لویس پوائنٹس ہے افریقہ میں کون سا ہے نورت امریکہ میں کون سا ہے سیمیرلی کیونکہ یہ نوٹس بہت زیادہ ہے اور جس میں اووریو دینے کی کوشش کر رہا ہوں ویسے یہ ڈیٹیل میں آپ کو جب سیشن سٹارٹ ہوگا تو اس میں ڈیٹیل میں آپ کو بتائے جائیں گے کیونکہ ہم کور کرنا چاہ رہے ہیں داکہ ہم دیکھیں کہ ہم نے پڑھنا کیسے چیزوں کو دیکھنا کیسے آویلیبل کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ کو دیں ہم اور آپ کا جو ہے وہ پیپر پاس ہو سکتا ہے اس حوالے سے سیمیرلی جیسے سیز ہیں کساؤ چینلس یہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا ہے اور چوتھا کون سا ہے اور پھر اس کے پاس یا پرویسر اس نے منسل نہیں کیا یہ ساؤ چینلس یہ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس قریبنسی ہے پھر ملٹنسی مدب یہ تمام کے تمام جو ہے وہ آپ کو وید پکٹوریو ڈیاغرامز جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کیس آئیں گے اور اگر آپ بات کریں لارجس آئیلینڈز کی جو کہ پوچھا جاتا ہے آپ سے پوچھتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا آئیلینڈ کون سا ہے تو یہ نظر بھی آ رہا ہے ویسے کہ گرین لینڈ سب سے بڑا ہے پھر اس کے بعد دوسرا اگر پوچھ لے گا آپ سے تو یہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سے کانٹیننٹ میں لوگیٹڈ ہے اگر جب آپ پہلے جوگرافی کے جو پانچ لیکچرز ہیں وہ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد جب یہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہاں یہ جو ہے نا یہ اس جگہ پہ لوگیٹڈ ہے اور پھر آپ کو بھولے گا نہیں ٹھیک ہے تو سیمیلرلی میجر آئیلینڈز ایک اور ڈائیگرام جو کہ آپ کو مزید کلیر کرتی ہیں اور پھر کچھ مونٹین پرنسپل مونٹین رینجز آپ نے سنا ہوگا کہ ایپس مونٹینز ہے اینڈیز مونٹین جو ہے مونٹین سب سے بڑی ہے مونٹین آپ نے سنے ہوں گے اور ایک جگہ پہ آپ نے رینجز سنے ہوگا رینجز اور مونٹین میں کیا فرق ہوتا ہے ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مونٹین ہے تو یہ اس کے ایک پیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے وہ مونٹ ایوریسٹ مونٹ جو بھی مونٹین پیکس کی بات کرتے ہیں وہ اسی طرح بات کرتے ہیں لیکن یہ ایک پوری کی پوری مونٹین رینج ہے تو سب سے بڑی مونٹین رینج کونسی ہے وہ نا صرف آپ کو ایسے باتوں باتوں میں نہیں بتانا ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کہاں پر لکیٹڈ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی پیچر میں یہ انڈیز مونٹین ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہمالیر مونٹین ہے یہ کقاکس رینج اور یہ ایلپس ہے ایلپس جو ہے وہ یورپ میں کبھی کبھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایلپس مونٹین رینج جو ہے وہ کہاں پر لکیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو اور اس کے علاوہ اور کوئسن بنتا ہے کہ انڈیز مونٹین رینج کہاں پر لکیٹڈ ہے اس کے علاوہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ سب سے لمبی جو ہے وہ مونٹین رینج ہے پھر نہ صرف یہ مزید آپ کو جہاں وہ پکچرز کے ساتھ جہاں وہ دکھایا جائے گا اب یہ جو ٹیبل ہے یہ کیا یہاں پر شو کر رہا ہے بسیکلی اس ٹیبل میں سے بہت سارے کسٹنز بنتے ہیں اب کس طرح کے کسٹنز بنتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پارزمپل سب سے پہلا تو کسٹنز یہ بنتا ہے نا جو نورملی بنتا ہے کہ سب سے بڑی پیک کون سی ہے اور دوسرا پھر یہ بن جائے گا کہ اس کی ہائٹ کیا ہے اور اس کی ہائٹ کبھی میٹر میں پوچھ لے گا کبھی فیٹ میں پوچھ لے گا ٹھیک ہے پھر جو تیسرا کسٹن بنتا ہے اچھا یہ بتا ہے کہ وہ کون سی رینج میں اب میرے خیال میں آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ ایک مونٹین ہے اور یہ ان کی رینج ہے مطلب ایک مونٹین کس رینج میں پایا جا رہا ہے تو یہ اس کی رینج ہے یہ اس مونٹین کا نام ہے وہ ایک مونٹین ہے جو کہ اس تمام رینج میں پایا جاتا ہے پھر وہ کبھی کبھی یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا کےٹو جو ہے وہ کس مونٹین رینج میں ہے اور مانٹیبریس جو ہے وہ کس مونٹین رینج میں ہے یہ بھی ایک کوشن بنتا ہے جو پاسٹوار کوشن پشتا ہے پھر یہاں سے ایک اور چھٹے ٹائپ کا کوشن بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ کون سی ایسی رینج ہے جو کہ کمپلیٹلی پاکستان میں پائی جاتی ہے کون سی ایسی رینج ہے جو کہ کمپلیٹلی نپال میں پائی جاتی ہے اس طرح کی وہ باتیں آپ سے پوچھتا ہے تو یہ ٹیبل جو ہے نا وہ آپ کو اس میں help کریں گے پھر اگر آپ بات کرتے ہیں کہ مزید اگر آپ نے اسے پڑھنا ہے اور نہ صرف یہ پڑھنا ہے بلکہ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر ہے اور اس کی range کونسی range کس range کے کس mountain کی جو range ہے اس کی جو highest peak ہے وہ کونسی ہے تمام کے لکھی ہوئی ہے یہ تمام کی mountain ranges یہاں پر لکھی ہوئی ہیں تو وہ آپ ازیلی یاد کر سکتے ہیں اس میں سجھ ہے وہ اکثر جو پوچھا گیا ہے تو اس میں ایک یہ پوچھا گیا ہے اس کا سیرر اور اس کے بعد ایک اور پی جو ہے وہ پوچھا گیا ہے کلر موٹے ناگا پرپرد کو کہتے ہیں تو یہ question ایک اور question ہے جو کہ آپ سے پوچھتا ہے وہ for example جیسے ہندو کس range کا جو ہے وہ highest peak کونسی ہے اس طرح کے question جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے اس کے علاوہ ایک اور table یہاں پر add دیا گیا ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ first question کونسا تھا جس نے اور اس کے nationality کیا تھا جو جس نے پہلی دفعہ جو ہے mount جو پہاڑ کو سر کیا تھا اور پھر ranges کے حوالے سے مزید ایک depicting picture ہے جو پامیر ڈبتن پلیٹو ہے اس سے جو ہے وہ پھر کس طرح جو ہے نا یہ ranges نکلتی ہیں پھر آتے ہیں ہمارے پاس seven figures ملکہ one liner جو کہ ہر topic کے بعد آپ کو one liner ملے پہلے اس کے concepts ہوں گے اس کی diagramز ہوں گے پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوں گے اس کے one liner ہوں گے ٹھیک ہے تو for example جیسے Euromontain separate Asia from Europe the roof of the world is the family platoos ہمارے range is based in Asia تو یہ question در رہے تو یہ one liner آپ کی questions ہوں گے اور باقی جو آپ کو پڑھایا جائیں گے for example lakes کے بات کرتے ہیں lakes میں detail ملکہ یہ جو ہے وہ compile کر کے deepest کونسی ہے longest کونسی ہے اور اس کے بعد highest کونسی ہے commercially active کونسی ہے اور اس کے علاوہ fresh کونسی ہے saltiest کونسی ہے اور کس کنٹری میں located یہ تمام جیز نہ سوی بتائے جائیں گے بلکہ دکھائے جائیں گے جیسے for example american great lakes کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور کتنی ہیں تو وہ پانچ lakes ہیں اور اس میں ایک کوئس اور پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیں جی کہ لیک سوپیریر کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ یہ کینیڈا اور USA دونوں شیئر کرتے لیکن کون سی اسی lake ہے جو کمپلیٹلی جو امریکہ میں فال کرتی ہے تو اس طرح کے questions آپ دیکھنے میں لیں گے پھر اگر آپ بات کرتے ہیں افریکن great lakes ہیں آپ map کے ذریعے دیکھ آپ یاد کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے پیپر میں جا کے بتا سکتے ہیں پھر جو بھی MCQ بنیں گے وہ ہمارے پاس one لائنگر کی فارم بھی ہوں گے جیسے great bear lake is situated in canada ٹھیک ہے اور یہ great bear lake جب ہم امریکہ پڑھیں گے امریکہ کا continent پڑھیں گے subtropical ہے تو وہ گرم ہے تو جیسے ہمیں کہا جاتا ہے ہم نے پتا ہے کہ سب سے بڑا سہارا ہے لیکن اگر میں آپ بتاؤ کہ سہارا نہیں ہے تو انٹارکٹیکا ہے لیکن انٹارکٹیکا کی جو base ہے وہ پولرائز ہے وہ تندرہ ہے وہ تھنڈا علاقہ ہے تھند ہے وہ پر تو اس کبھی آپ کوئی ڈیزرٹ ایک رینج میں مل رہا ہوگا کوئی نہیں مل رہا ہوگا تو جس کی ورہی سے آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے تو میں ویرییشن ہے تو اس طرح ڈیٹے میں جب ویرییشن ہوگی تو ہم نے کیسے وہ ویرییشن کو اپنے ویکنس نہیں بنانی اور ہمیں تمام چیزوں کے جب آئیڈیا ہوگا تب ہی کریکٹ اپشن لگا سکتے اس لیے وہ بعد میں ہم سوچ رہے ہوتے کہ اس میں لگا ہوا تھا اور اس نے میرا غلط کر دیا تو اگر اپنے کیسے سولپ کرنا ہے یہ چیزے ہم اس میں دیکھتے ہیں اس کے بار ریور ایمپورٹنٹ ریور اس کے ورڈ کے اور ناتس ریور بلکے میپس کے تھو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جسے ایک کوسن یہ بنتا ہے کہ ریور جو نیل ہے وہ کون سا ریور ہے جس سے دو دفاع گزرت ہے تو یہ کونگو ریور جو ہے اس سے دو دفاع گزرت ہے اور پھر اس کے بعد ریور کے تمام شروع ہو جائیں گے کیا کہتے ہیں اسے ایم سی گوز ون لائنر جو ہے جس سے آپ کو ہیلپ لے گے اور آپ اس کو رٹا لگا لیں گے آپ جو ہے جی کے جو ہے وہ میری خیال میں کوئی فیفٹین تو ٹھرٹین فیفٹین تو ٹونڈی پرسنٹ ڈیزی لی کور ہو سکتا اگر آپ پاکستان سٹڈیز اور اسلامی کو نکال لیتے ہیں تو پھر کنال بلاجز اور ڈیمز اور اس کے علاوہ والکینوز اور نرث کوئیکس یہ تمام جو ہے نا وہ اس سیشن میں پڑھائی جائیں گی تو اس حوالے سے جو آج کا لیکچر تھا اس بات پر تھا کہ پہلی بات یہ بہت ڈیویس ہے اور ہم نے کیسے ختم کرنا ہے کیونکہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں سپیشلی فور دی پپرز آف جو ٹونٹی مارک ہیں فیڈرل میں ان کے لئے تو اس کے لئے ہم تین مہینی کا سیشن پر ہی پڑھ سکتے نا تو ہمیں جو ہے وہ میکسیمم سے میکسیمم کور کرنا ہے اور مینیمم سے مینیمم ٹائم میں تو وہ ایسی ہی ہو سکتا ہے کہ ہم سنیں ڈسکشن کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ایسے نوٹس آویلیبل ہوں جو کہ ہم اس فق بھی دیکھ سکتے جب ہم پیپر میں بیٹھے پیپر سے پہلے تو اس لیے یہ سیشن آپ کے لئے ہیلپ فر ہو سکتا ہے تو یہ تھا آج کا آپ کا جی کے کلیکچر اور آج کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ